ناظرین اکرام میں موجود ہوں اسلام آباد میں جہاں طریقے ادمیتماد کی کمیابی کے بعد پاکستان طریقے انصاف نے ملگی اتجاز و درنوں کا اعلان کیا ہوا ہے اس اس لئے میں چرمین پاکستان طریقے انصاف عمران خان نے بیس لاکھ لوگوں کے ساتھ اسلام آنے کا اعلان کیا ہے آئیں اس اس لئے میں عوام سے اسلام آباد میں موجود عوام سے ان کی رائے جانتے ہیں کہ اس بارے میں ان کا کیا آزار خیال ہے سوال یہ ہے کہ کیا ہے عمران خان بیس لاکھ لوگوں کے ساتھ اسلام آباد میں درنہ دینے میں تمیاب ہو جائیں گے کہ جب موسم شدید گرم ہو رہا ہے اور دوسری طرف پورا ملک سیاسی عدم استحقام کی طرف جا رہا ہے اچھا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سوال کیا کہ آیا اس گرمی میں اور اس موسم میں یہ کال جو عمران خان نے دیئے مارچ کی تو لوگ آئیں گے کے نہیں آئیں گے یہ آپ سب لوگ کو ہی پتا ہے کہ عمران خان ایک ایسا بندہ ہے عوامی لیڈر ہے اب اس کی ایک کال پہ ملک ہزاروں لوگ نکل آتے ہیں ویسے بھی اور اس پہ تو آئیں گے کیونکہ یہ ایک عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے کہ ملک پوری پاکستان تو کہ پوری دنیا اس کو پسند کرتی ہے سب سے دیکھیں مین چیز یہ ہوتی ہے نا کہ بیسیکلی ٹھیک ہے ان کے پارٹی میں یہ لوگ کرٹسائز کرتے ہیں کہ بھئی کچھ لوگ اس طرح ہیں کہ وہ بھی کرپشن اور یہ اور فلانا ڈمکانہ کرتے ہیں لیکن بیسیکلی عمران خان بزاتے خود ایک ایسا بندہ ہے کہ وہ سنسیر ہے وہ چور نہیں ہے اور ان پہ نہ وہ چور ہے نہ اس پہ کوئی اس طرح کی الیگیشن ہے نہ پہلے وہ کوئی رہ چکا ہے تو وہ تو ہمارے لئے ایک ہوپ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح عمران خان بڑا سلجا ہوا بندہ ہے اور سارا کچھ ہے اس طرح عمران خان کے سپورٹرز جو ہیں عمران خان کو جو لائک کرتے ہیں وہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ مطلب اس میں کوئی انتشار پہ لانے والی بات ہی نہیں ہے آپ لوگ انہیں خود بھی آپ لوگ کوریج کرتے ہوں گے عمران خان کے واحد ایک ایسا لیڈر ہوں ایک ایسی ایک پارٹی ہے کہ اس کے کال پر اس کے پر جو لوگ آتے ہیں ساری فیملیز آتی ہیں ویل ایڈوکیٹڈ لوگ آتے ہیں ویل ارگنائز ہوتے ہیں مطلب نہ کسی کو وہ اس طرح ڈسٹرمنس ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ سارے ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں کیونکہ ان کو ہاو ناو کا پتہ ہے اور رہی بات کال کی تو آویسلی آئیں گے سارے آئیں گے ہم خود بھی آئیں گے ہم خود بھی سپورٹ کرتے ہیں بران خان کو پی ٹی آئی کو تو انشاءاللہ کامیاب ہوگا لانگ مارڈ اور جیسے آپ وہ دیکھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو آئے دن جو وہ جلسے کر رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ یسٹرڈے جو ہوا ادھر سیال کوٹ میں ملہب انہوں نے سارا کچھ وہ جگہ خراب کر دی اور آدھے آدھے نہیں چار پانچ گھنٹوں کے ٹائم پہ پھر وہ لوگ اور دنیا اور سٹیج اور سارا کچھ تو یہ پتہ کیا ہے یہ چیز اس طرح ہے کہ کچھ لوگ سارے جو کہتے ہیں لیکن ایک ایک میں خود پتھاؤں ہوں بیسیکلی ہمارے پشتوں میں ایک معاور ہے یہ انور پکوتا نہ پٹی کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی کے آگے سامنے اگر آپ ایک انگلی اس طرح کڑی کر دیتے تو وہ اس کی روشنی مدم نہیں پڑتی وہ جب نکلتا ہے تو صاحب تو عمران خان سب کو پتا ہے ساروں کو پتا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا اور اگلے الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ ٹو تھرڈ مجاتی میں آئیں گے اور کامیاب ہوں گے اچھا دوسرا قوشن یہ ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے فارن ریزرف جو ہے وہ ڈیکلائنگ کر رہے ہیں جو کہ دوسری طرف انرجی کراسیز خاص کر کے پٹرولیوم مصنوعات میں اضافہ روڈ شیڈنگ اور بجلی کی یونٹس میں اضافہ ہونے جا رہا ہے اور معاشیت پاکستان کی کلاپس کرتی جا رہی ہے تو اس ساری صورتحال میں اگر ملک سارا عدم استحقام کی طرف سیاسی عدم استحقام کی طرف جا رہا ہے تو اس ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ارلی الیکشن نہیں ہوتے تو پی ٹی آئی کی کیا پولیسی ہوگی اور ملک کا سیاسی مستقبل کیا اس میں تو اس طرح ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ جیسے اب حالات ہے کرائسز ہے چل رہے ہیں جو عمران خان نے ملک پچھلی تین ساڑھے تین سالوں میں جس طرح انہوں نے کور کیا اور بلکل ملک وہ ڈیفولٹر ہونے لگا تھا ملک اور کس طرح اس نے کنٹرول کر کے سارا کچھ ہو کے انہوں نے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ ایک محورہ ہے نا کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں اس کے زہر اثر کے ٹائم پہ روزہ افتار کیا ان لوگوں نے وہ کام کیا ہے کہ گناہ کا گناہ اور اپنا وہ کر جو عمران خان کے طوڑے بوت تھے عمران خان میں اور کوئی مسئلہ نہیں تھے صرف وہ تھی منگائی وہ منگائی والی بات اٹھا کہ انہوں نے اپنے ذمہ اٹھا کہ وہی والے جو مریم انہیں اس دن کہا ہے کہ انہوں نے اس عمران کی ٹوکری سر پہ اٹھا رہے ہیں تو بات یہ وہی پہ آئی ہے کیونکہ ان کو الیکشن ان کو کال کرنی پڑے گی کیونکہ ان کے خود مریم کے بیان آ رہے ہیں وہ دوسرا جو ہے ان کے پارٹی کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی الیکشن ہونے چاہیے اور حقیقت میں بھی ہونے چاہیے کیونکہ الیکشن نہیں کریں گے تو مسئلہ وکریس تو ہے پیٹرول تو انہوں نے سبسیڈی دے رہے ہیں ادھر کیا کہ دے بھی آئی ایم ایف نے بھی کر دیا کہ بھئی ہم نہیں دے رہے کرنا ہے تو کریں اگر فورن جو کانسپریسی یا فورن جو ایجنڈا ہے حجیم چینج گا اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے خاص کر کانسپریسی یا مداخلت کہہ لیں اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے نہیں کچھ تو ہے کچھ تو ہے مطلب ایسا نہیں ہے اب دیکھیں وہی باتیں لوگ خود اپنی آنکھیں بند کر کہ ایک چیز کو ڈینائے کر رہے ہیں تو وہ ایک اور چیز ہے سپریم کورٹ کو کر دیا ہے سارا کچھ کر دیا ہے ججو کو کر دیا ہے سارا کچھ اب وہ خود اس پر نہیں کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کی حکومت گرانی ہی گرانی تھی اس وجہ سے سب کچھ سب کے سامنے ہیں سارا کچھ ہے لیکن ایڈ دین بات وہی ہوگی الیکشن ہوگی انشاءاللہ اور ٹو تھرڈ مجارٹی میں عمران خان آئے گا اور یہ لوگ اسی طرح ہوں گے جی میری خان صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بیس لاکھے پچیس لاکھ لوگوں میں لے آئے ہیں لیکن اس سخت گرمی بھی نہ لے کے آئیں آپ لیڈر ہیں اور لیڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں جیالے ہوتے ہیں جو پارٹی کے ورکر ہوتے ہیں ان کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے تو اتنی سخت گرمی میں آپ نے تو آنا ہے دو منٹ پانچ میں دس منٹ کا اپنے سویز دیکھے چلے جانا ہے اب امیجن کریں کہ وہ جو لوگ جو بلوچستان سے آئیں گے جو سن سے آئیں گے جو سودن پنجاب سے آئیں گے جو جی بی سے آئیں گے جو کشمیر سے آئیں گے وہ پورا پورا دن لگا کے آئیں گے اور پورا دن آپ کا ویٹ کریں گے گرمی میں اور ان کا کیا قصور ہے تو پلیز آپ میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بی اینگر لیڈر آپ اچھے ڈیسیزن کریں اور ایسے ڈیسیزن کریں جو لوگوں کے لیے اچھے ہوں جو ہماری اکانومی کے لیے اچھے ہوں جو ہمارے انسٹیوشن ان کے لیے اچھے ہوں اچھے اس لئے میں ایک question ایک یہ ہے کہ اگر عمران خان بیس لاکھ لوگوں کے ساتھ اسلام آباد میں آنے میں کمیاب ہو جاتے ہیں اور دنہ دینا شروع کر دے ہیں تو اس لئے میں اسلام آباد کے مقامی لوگوں کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے خاص کر کے کارباری جو حضرات ادھر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں obviously بہت جو نیگٹیو اثرات ہوں گے ایک چھوٹا سا ہمارا ایک اسلام آباد سیٹی ہے جہاں پہ تو اتنی گنجائش ہے ہی نہیں ہے بیس پچیس لاکھ لوگوں کے گنجائش ہی نہیں ہے تو اس میں بہت بڑا ایک ڈیزیسٹر ہو سکتا ہے کھانے پینے کی ایشیز کا جو لوگ کاربار کر رہے ہیں وہ ڈیلی ویجرز ہو ہیں انسٹیشن جو لوگ جو آفز جاتے ہیں جو آتے ہیں سب کے لیے بہت بڑا ایک ڈیزیسٹر ہو سکتا ہے تو یہ میرا خیال کہ یہ اس طرح اچھا ایڈیا نہیں ہے کہ اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کرنا چاہیے نہیں ہونا نہیں چاہیے اس کا انشاءاللہ ہوں گے کیونکہ ام افغانی ہیں نا اگر ہمیں گورنمیٹر پاکستان عمران خان آواز مار ہے کہ آپ افغانی بھائی ادھر آئے کم سے کم پانچ لاکھ میں آپ کو گرانٹی دیتا ہوں افغانی ادھر ہوں گے اس کے ساتھ اور دوسرا یہ ہے ہم ادھر تین ہزار تین ہزار افغانی جو ہمارا ایک افغانی بھائی آیا تھا اور انیسیار کی اوپر کچھ ہمارے خواہشے ہیں نا تو ہم تین ہزار بچے لیڈیز بڑے اپنے ایک افغانی بھائی کے حواس پہ ادھر بیٹے ہوئے ہیں گرمی میں اتنا سخت گرمی ہے اتنے مچر ہے اتنا بارش طوفان ہے کہ عمران خان لیڈر آپ کا ہے آپ کے لئے آواز مار رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کے لئے آواز مار رہے ہیں اور اس کے خاطر نہیں آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے آئیں گے سچ کے ساتھ سب کو دینا ہوگا یار دیکھو ہم اپنے لیڈروں کے وجہ سے اور باہر کی کھنٹریے کے وجہ سے کدھر ہیں ہم اپنے ملک سے اپنے عزیزوں سے دور ہیں یار پاکستان کے لوگ ہم آپ لوگ کے لئے دعا کر رہے ہیں کہ جو ہماری اوپر ہے آپ کے اوپر نہ ہو اپنے اپنے لیڈر کے ساتھ دو سچ کے ساتھ دو گلام مت بنو عوام کو کیا آپ اس ساری صورتحال میں مجیدہ عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کے اتنی پیاری ملک اور آپ غیرندمند لوگ ہیں میں آپ کو کہتا ہوں اپغانی بھائی کا بات ہے آپ غیرندمند حوام آپ کا غیرندمند حوام ہے اپنے جذبات کو اپنے لوگوں کو اپنے پاکستان کو بار لوگوں کی سیاست میں خراب مت کرو اپنے ملک کو خراب مت کرو سچ کا ساتھ دو عمران خان کے ساتھ دو ہماری اپغانی کی طرف دعا ہے کہ عمران خان انشاءاللہ جلس جلس دوبارہ ہے جب سے عمران خان بھائی گئے ہم بہت تنگے قسم سے ار جگہ سے میں کڑا ہوں میرا سارا فیملی کڑا ہے میرا سارے لوگ کڑے آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے لئے دعا بھی کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور بیس لاکھ تو کیا میرا ایڈیا ہے کہ پچاس لاکھ کے لگ بھائی وہ بھی آ سکتے ہیں تو ہماری دعا ہے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ عمران خان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد جی انشاءاللہ ہم سب عمران خان کے ساتھ کڑے اور بیس لاکھ تو بہت کم انشاءاللہ زیادہ آئیں گے عمران خان سپورٹ کرے بہت زیادہ لوگ اور انشاءاللہ ہم خود بھی سپورٹ کر رہے عمران خان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اس لئے میں موسم بھی مزید آنا ہے نہیں ہمیں گرم سے گرم تار ہوتا جا رہا ہے تو اس لئے میں اسلامباد کے مقامی لوگوں کے اوپر اس کا کیا اثر مرتب ہوگا موسم کے لحاظ سے جتنا بھی گرمی ہو جائے نہ یہ کوئی گرمی نہیں ہے ہم عمران خان کے ساتھ کڑے اور کڑے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تعلق ہوں گے اچھا یہ اگر بیس لاکھ لوگ اسلامباد میں آ جاتے ہیں تو اس لئے میں جو اسلامباد اور آلپنک کے مقامی کاروباری حاصرات ہیں ان کے اوپر اس کا کیا اثرات مرتب ہوگے تو یہ آ جائے گا ایک مسئلہ یہ اصل جو پہلے سے چھوڑ لوگے یہ جب یہ رائے گا تو پہلے ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا تو اس سے اس سے یہ آ جائے گا کاروبار دیکھیا ہے ہم بگ سے بھی مر جائے گے انشاءاللہ تعلق امران خان کے ساتھ وائے گا ناظرین جیسا کہ آپ نے عوام کی رائے سنی عوام جس طرح عوام کہہ رہی ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ شانہ پشانہ کر رہے ہیں اس لئے میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ بیس لاکھ لوگوں کے ساتھ عمران خان کے ساتھ شانہ پشانہ کھڑے ہوں گے جبکہ کچھ کا یہ خیال ہے کہ عوام بیس لاکھ کی بجائے پچاس لاکھ لوگوں کے ساتھ اسلام آباد آنے میں عمران خان کمیاب ہو جائیں گے اس لئے میں کچھ لوگوں کے یہ کنسرن تھے کہ اس کے اسلام آباد کے لوگوں کے اوپر خاص کر کے کاروباری حضرات کے اوپر کافی منفی اثرات مرتب ہوں گے جبکہ دوسری طرف سیاسی اجمے استحقام میں بھی ضافہ ہوگا جبکہ دوسری طرف سیاسی